بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ والعیمت المحدثین والمفسرین والفقہائی والصالحین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارک وسلم جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بماہ وآہلہ جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بماہ وآہلہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر انٹریڈیوز کر آیا ہے بلکہ اس کو ایسے سمجھیں جب بھی کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آئے گا تو اپنی سب سے امپورٹنٹ کرکٹرسٹک کے ساتھ اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آئے گا یہ ایک فطرتی چیز ہے وہ اپنے آپ کو جب انٹریڈیوز کر آئے گا تو اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ کرکٹرسٹک اٹیشت ہے نا وہ اس سے اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آئے گا for example ایک بندہ ہے he is the general manager of a company اور ساتھ میں he is the chairman of some foundation اور ساتھ میں he is the president of Pakistan اب وہ بندہ اپنے آپ کو جب انٹریڈیوز کر آئے گا assalamualaikum my name is خالد وہ کیا یہ بتائے گا کہ میں جی ایم ہوں اور میں chairman ہوں فلاں foundation کا and also i am the president of Pakistan ایسے تو نہیں ہوگا نا he is going to introduce himself with the most important characteristic that is i am the president of Pakistan right ان تینوں میں سے سب سے بڑی characteristic یہ ہی ہے اور وہ بندہ چاہے گا کہ مجھے پہچانا بھی جائے نا تو as the president پہچانا جائے ایسے ہی ہوتا ہے نا introduction کے اندر اب آپ دیکھیں قرآن کریم جس شکل میں اب ہمارے سامنے ہیں وہ start ہو رہا ہے یعنی کہ پہلی مرتبہ کوئی بھی شخص وہ پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ تعالی کا تعرف سن رہے کون ہے اللہ کہا گیا یہ اللہ کا کلام ہے اس کو پڑے اب پہلی اس نے پیج موڑے the very first thing جو اللہ تعالی چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھے سنے وہ کیا ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا اپنا ذاتی تعرف ہے اللہ نے اپنا نام بتایا ہے میں بھی سب سے پہلے اپنا نام بتاؤں گا نا یہ ایکو تو نہیں ہو رہی ہے اچھا میں سب سے پہلے اپنا نام بتاؤں گا نا اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا ہے الحمدللہ میں کون ہوں میں اللہ تمام تعریفیں کس کے لئے اللہ کے لئے who am I اپنا ذاتی نام بتایا ہے اللہ لیکن اب ایک بندہ بلکل ہی برینڈ نیو جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں وہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو اللہ تعالی نے پھر اپنا انٹرڈکشن کرانے ہیں کہ میں اللہ کون اللہ who is اللہ تو the very first introduction that اللہ تعالی is bringing وہ کیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا دیکھیں اللہ تعالی کی infinite صفات ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اس میں سے 99 صفات اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بتا دی جس کو ہم 99 names of اللہ تعالی کہتے ہیں اب اللہ تعالی could have chosen any word to introduce himself لیکن انہوں نے choose کن words کو کرا الحمدللہ میں اللہ کون اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے ڈرنا نہیں مجھ سے گھبرانا بھی نہیں کیونکہ جب کوئی بندہ بڑا ہوتا ہے نا جب کوئی بندہ status میں جتنا بڑا ہوتا ہے فطرتی طور پہ سب سے پہلی جو feeling اس کے بارے میں آتی ہے نا وہ خوف کی آتی ہے فطرتی طور پہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ ابھی management trainee hired ہوئے ہیں company میں آئیں جی آپ کو company کے assistant manager سے ملائے جا رہے ہیں کیا وہ ڈرے گا تھوڑا بہت گھبرائے گا کہ شاید میرے reporting manager ہے لیکن suddenly اس کو کہہ دیا جائے کہ پانچ ہزار employees ہیں اب آ جائیں آپ کو direct chairman سے ملائے جا رہے ہیں وہ بندہ خوشی خوشی جائے گا یا گھبراتا ہوا جائے گا صحیح رہے گھبراتا ہوا جائے گا ڈرتا ہوا جائے گا it's a natural philosophy natural psychology جو بندہ stature میں جتنا بڑا ہوگا automatically اس کا خوف آئے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو introduce کر آیا تمام تعریفیں میرے لیے ہو سکتا تھا ایک ڈر آجائے خوف آجائے اللہ تعالیٰ نے اس سب کی نفی کر دی کہ میں کون ہوں میرے پیاروں گھبراؤ نہیں i am the most merciful میں سب سے زیادہ رحمان ہوں میں سب سے زیادہ رحیم ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تمہارا خیال رکھوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو introduce ہی کرایا اس سے ورنہ جبار القہار سے بھی introduce کر آیا جا سکتا تھا ذل جلال والے قرآن سے بھی introduce کر آیا جا سکتا تھا کسی سے بھی شدید العقاب سے بھی introduce کر آیا جا سکتا تھا لیکن رحمان اور رحیم اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو introduce کر آیا کہ میں سب سے زیادہ merciful ہوں میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہوں پیار کرنے والا ہوں تو let's see how is that being done یہ سمجھے میری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو introduce کر آیا کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں I am the most merciful let's see how is that صفت of اللہ تعالیٰ being done on us کہ کیسے رحمان ہے ہم پہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمان ہے تو کس طرح رحمان ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں ہمارے اردگے develop کی ہیں مختلف چیزیں ہمارے لئے ابھی develop کری ہیں کچھ بات کے لئے develop کری ہیں just to show کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی میں ایک سب سے بڑی جو aspect ہے نا سب سے بڑا aspect جس صفت نے جس صفت کے تھو اللہ تعالیٰ نے prove کرا کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس سے انہوں نے آپ کو introduce کر آیا رحمان اور رحیم now اللہ تعالیٰ wants the people to get to know and realize کہ I am رحمان اور رحیم تو وہ کون سے چیز ہے جس سے انسان یہ پہچانے کہ ہاں واقعی میرے اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے ہم لوگ کیونکہ اب اتنے زیادہ materialistic ہو گئے ہیں ہم لوگ اس کو پہچانتے ہیں through what means جس کے پاس پیسہ آگیا اوہ اللہ کی رحمت ہو گئی جس کے پاس عیش و آرام آگیا اوہ اللہ کی رحمت ہو گئی بارش آگئی اللہ کی رحمت ہو گئی بچے اچھے نکل گئے اللہ کی رحمت ہو گئی بچی کی شادی ہو گئی اللہ کی رحمت ہو گئی OA levels میں university میں 4.0 GP آگئی 10 A's آگئے اللہ کی رحمت ہو گئی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسے statement ہم لوگ کہتے ہیں corporate world میں میری annual meeting annual general meeting اچھی ہو گئی target پورے ہو گئی اللہ کی رحمت ہو گئی ہم نے اللہ تعالی کی رحمت کو ان چیزوں کے ساتھ associate کر دیا which is fine ٹھیک ہے کر لیں کوئی اس میں issue نہیں ہے لیکن جو اللہ تعالی کی رحمت کی list میں جو سب سے top کی رحمت ہے اگر اسی کو ہم نے miss کر دیا تو پھر اللہ تعالی اپنے آپ کو جس صفت سے introduce کر آ رہے ہیں اس صفت کو ہم کیسے پہچانیں گے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو list down اگر کر آئے اس میں سے جو top پہ ہے چیز اگر اس کو ہم miss کر جائیں گے تو کیا اس صفت کو ہم پہچان سکیں گے کبھی کبھی نہیں پہچان سکتے اور اللہ تعالی کی جو رحمت ہوئی ہے دنیا والوں کے اوپر جو بھی رحمت ہوئی ہے لا تعداد رحمت ہے یہ آنکھ بھی ایک رحمت ہے ایک نعمت ہے اس طرح کئی کروڑوں رحمتیں ہیں لیکن جو سب سے top پہ جو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اگر اس کو ہم نے نہیں پہچانا نہیں سمجھا تو ہم اس مکمل صفت کو جس سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر آرہے یہ پرابلم سمجھ گئے ہیں اور وہ سب سے بڑی رحمت یہ آنکھ اتنی بڑی رحمت نہیں ہے ماں باپ اتنی بڑی رحمت نہیں ہے یہ ایش و آرام اتنی بڑی رحمت نہیں ہے گھر باہ رحمت نہیں ہے اوہ بھائی اہلے دل سے اگر پوچھیں تو جنت بھی اتنی بڑی رحمت نہیں ہے ایک ایسے نعمت کو اتارا آج سے چودہ سو سال پہلے ایک ایسے رحمت کو اتارا جو ہمارے امام الانبیاء والاولیاء سید الاولین والآخرین محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کی خزانے دیکھیں کیا کچھ دیکھا آپ نے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بڑا خزان اللہ کی خزانوں میں اور کچھ نہیں ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت سب سے بڑی رحمت اگر اسی رحمت کو ہم نے نہیں پہچانا یا اس کو چھوڑ دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی کو کبھی پہچانی نہیں سکتے and this session has particularly been kept to revive that bond with our نبی وہ اگر نہیں ہوگا نہ پیارو کچھ نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا ہمارے نبی سب سے افضل ہمارے نبی سب سے عالی ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا اور پھر ہم اتنی بڑی رحمت کو بھول جائے چھوڑ دیں disconnect کر لیں تو یہ کیا کریں کیا ہوگا پھر اسی وجہ سے it's high time especially the day and time that we are living in بہت ضروری ہے کہ ہم lost connection کو revive کریں وہ lost connection کو revive کریں جو وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے اس وقت answer کیا تھا نا وہ شخصیت ہمارے نبی تھے ان کی following میں سب نے بلا کے نعرے لگائے تو اس سے ایک بڑا عجیب connection بن جاتا ہمارا ان کے ساتھ جہاں پہ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو رکھ ہے وہیں اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو ساتھ ساتھ رکھ ہے وہ کہتے نا کہ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشاہد میں ازانوں میں جہاں دیکھو خدا کے بعد ان ہی کا نام آئے نبی علیہ سلام جو ہیں پیار وں یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے اپتر سب سے بڑی رحمت ہے اور یہ ربی الاول کا مبارک مہینہ ہے اگر کبھی سیرت پڑھے نا ربی الاول اتنا پیارا مہینہ ہے نا انفورچنیٹلی ہم نے اس مہینے کو ایک خاص چیز کیلئے تعین کر دیا سیرت پڑھے ربی الاول میں بہت کچھ ہوا تھا تو ایسے بیس ٹائم ایک ایڈیل ٹائم کہ آئیں ہم بیٹھ کے اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایسے تذکرے ایسے مذاکرے ہوتے رہنے چاہئے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فتبعونی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب دیکھیں کیا مزاج ہے کتنی طرف قرآن کریم میں آیا ہے نا یا ایوہ الناس اے لوگوں تو بھئی جب انسانوں کے لئے حکم آیا ہے تو یہاں بھی ایسے آ سکتا تھا فتبعونی اے لوگوں یا ایوہ الناس فتبعونی اے لوگوں اتباع کرو میرے پیارے کی اتباع کرو لیکن آپ دیکھیں ایک مقام قائم کرنا تھا نبی علیہ السلام کا تو ان کو فرما دیا کل ان کن تم تحبون اللہ آپ ان کو کہہ دیجئے ڈائریکٹ نہیں کہا آپ ان کو کہہ دیجئے فتبعونی میری اتباع کرلو بس اتباع کہتے ہیں سمجھانے کے لئے کہ اگر یہ ہاتھ ہے نا میرا سامنے اتباع جو کہتے ہیں اتباع ہنڈرڈ پرسنٹ فالوئنگ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اس ہاتھ کی اتباع کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف ہاتھ رکھ لو اتباع ایس ایکچولی کامل پورا کا پورا پورا کا پورا ان کو فالو کر لو اتباع کرو فتبعونی ملے گا کیا اس کے بدلے میں فتبعونی ملے گا کیا اس کے بدلے میں کہ پھر you will start to develop love for اللہ تعالی اللہ تعالی کی محبت آجائے گی اللہ تعالی سے قرب حاصل ہو جائے گا یہ فرما رہے اللہ تعالی نہیں فتبعونی یحببکم اللہ اوہ بھائی تم کیا اللہ سے محبت کرو گے ان کی اتباع کرلو یحببکم اللہ میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا یہ ہمارے نبی کی محبت اور ان کی اتباع جو ہے نا یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اس کا تصور اگر کرنا ہے نا تو وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے صحیح البخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی اور یہ ایک missing element ہے دیکھیں ہم سب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی خاص ان کے ساتھ attachment ہیں جو ہم accept کرتے ہیں ہاں بھئی یہ ہے for example ہم سب کہتے ہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے اتی اللہ و اتی الرسول اطاعت آپ سمجھنے کے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو ہم سب اس کو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اتی اللہ و اتی الرسول دوسرا ایک تقاض ہے ان کے ساتھ relation کا اتباع فتتبعونی اتباع کہتے ہیں کس کو کہ جیسے یہ کر رہے ہیں نا ویسے کر لو اسی ویسے اتباع اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں آتا اتباع آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ لیکن اطاعت الگ چیز ہے اتباع الگ چیز ہے ایک اور تقاض ہے وہ بلکل ہی الگ ہے وہ کیا ہے وہ ہے جو صحیح البخاری کے حدیث ہے لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احب الیہی تم میں سے کسی کا ایمان جو ہے نا it is not complete at all ہو ہی نہیں سکتا ایمان complete لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احب الیہی کب تک complete نہیں ہوگا جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے until and unless you won't love me like crazy تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اب دیکھیں اب یہ سمجھنے والی بات ہے ایمان کو محبت کے ساتھ جب جوڑ دیا تو love is a very subjective term بھئی میں اپنی بیوی کو بھی کہہ دوں i love you میں اپنے دوست کو بھی کہہ دوں i love you میں آپ سب کو بھی کہہ دوں i love you all ظاہر سی بات ہے love کی جو intensity with everyone it is different اب جس طرح میں بیوی کو i love you کہہ رہا ہوں اس طرح تو آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا love کی intensity but the word is the same right یہاں بھی یہی ہے نبی علیہ السلام فرمارے حتی اکونا احب الیہی کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو تو رسول اللہ کتنی محبت کرے ہیں how much بھئی جنرل محبت یا ماں باپ جیسی محبت کیسے کتنی محبت تو گبرائنی وہ بھی محبت نبی علیہ السلام نے آگے ہمیں explain کر دی کہ وہ کتنی محبت کرنی ہے حدیث کا آگے کا ٹکڑا کیا ہے اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے باپ اپنی ماں سے بھی زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ اتنی محبت کرو مجھ سے love me that much اب دیکھیں we might not say this but یہ بات ہمیں اتنی آرام سے سمجھ نہیں آئے گی یہ ہمیں اتنی آرام سے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے دو سال تین سال کے جو میری بیٹی ہے جس کے لیے ایک باپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ میرا بوڑا باپ بوڑی ماں جس کے لیے اگر امی کو درد ہو جائے امی پسل جائیں بچہ لبک کے بھاگتا ہے امی گر گئی اگر چھوٹے بچے کی بیٹے کی طبیت خراب ہو جائے وہ ماں باپ اپنے دن رات ایک کر دیتے اس کو ٹھیک کر دو آپ کہہ رہے کہ اس بچے سے اور اس ماں باپ سے بھی زیادہ محبت how is that possible ٹھیک ہے i can love him آپ سمجھ رہے i can love him but یہ آپ کون سا parameter لارہے یہ ہوگی کیسے تو یہاں بھی دیکھیں تھیوری تو چلے سمجھ آگئی but practical ہمیں سمجھ نہیں آسکتی وہ علام ہمارے لئے آسان کر کے چلے گئے گھبرائن ہی سارے آنسرز ہیں وہ سارے آنسرز دیکھے گئے ہیں ہمیں سب سمجھ آگئے ہیں اور وہ کس طرح کہ تھیوری سمجھ آگئی نہیں اور ہر جگہ یہ ہوتا تھیوری practical آپ MBBS کر لیں چار سال پانچ سال تھیوری ہو کرنے لیکن articles کرنے practical ہر جگہ آپ بی بی کر لیں آپ کو کہا جائے کہ جائیں جی internship کریں یہاں بھی یہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آسکتا کہ اس کا practical کیسے ہے اس حدیث پہ عمل کیسے کیا جائے گا اگر نبی علیہ السلام سے نہیں سمجھیں گے تو اس حدیث پہ عمل سب سنت نام نبی سے محبت نبی کے طریقے کے مطابق بدت نام نبی سے محبت اپنے طریقے کے مطابق تو محبت سب کریں گے لیکن اپنے طریقے کے مطابق نہیں کرنی جو نبی کا طریقہ اس کے مطابق کرنی ہے اب وہ نبی کا طریقہ کیا ہے تو what is the پریکٹیکل یہ سمجھنا ضروری ہے تب جا کے کنیکشن ریوائی ہوگا ان کے ساتھ اور وہ کیسے کیسے پریکٹیکل ہو وہ کام بھی نبی کریم صلی اللہ وسلم ہمارے لئے آسان کر کے چلے گئے کس طریقے سے کہ اپنی 23 years کی نبوت کی زندگی میں وہ 23 سال وہ مبارک زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کی ایسی جماعت تیار کری ایسے لوگ تیار کرے ایسے صحابہ اور صحابیات تیار کری جنہوں نے اس حدیث پہ پریکٹیکل کر کے دکھایا جنہوں نے جنہوں نے ان سے محبت اولاد سے زیادہ کیسے کی جاتی ہے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تب ہی تو نبی علیہ السلام نے اتنے confidence تینا ان سب کے اوپر کہ اتنی بڑی بات فرما دی ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے بس فلا پا جاؤ گے تو what the connection we need to revive اس کا طریقہ ہی صرف یہ ہے to understand the love for our prophet through صحابہ اکرام اگر وہ نہیں سمجھیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا تعلق ٹوٹ جائے گا جو کہ آج ہوتا جا رہا عیسطہ ہمیں صحابہ اکرام کے ثرو نبی علیہ سلام کی محبت کو زندہ کرنا ضروری ہے دیکھیں پانی آئیسطہ آئیسطہ کر کے سر سے گزر رہے ہیں سپریچول حالات دیکھ لیں اپنے آس پاس سپریچول حالات دیکھ لیں ہم لوگ زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں دھوکے بازی دیکھ زوال کی طرف جا رہے ہیں جیو پولیٹیکل حالات دیکھ لیں مسلمان کے نیچے ہی جا رہے ہیں وہ غزہ میں تو ہو گیا اور یہ تو بھی ہر جگہ دیکھ لیں زوال ہی جا رہے ہیں ایک ہی چیز ہے یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اس زوال سے نکال سکتی ہے سپریچول زوال سے بھی جیو پولیٹیکل زوال سے بھی وہ ایک ہی چیز ہے وہ وہی چیز ہے جس چیز نے صحابہ کرام کو پستیوں میں سے نکال کے عرض تک پہنچا دیا وہ ایک ہی چیز ہے اور چودہ سو سال سے ہی یہی چیز ہے اور اگلے جب تک قیامت نہیں آتی وہی ایک چیز رہے گی کہ کس چیز نے صحابہ کرام کو جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے عرب کو کیا وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ان کو نکال کے فرض سے نکال کے عرض کی انتہا تک پہنچا دیا وہ صرف ایک چیز ہے وہ ذات نبی ہے وہ ذات گئے آگے آج بھی وہی کامیابی کا ذریعہ ہے اپنے نبی سے دوبارہ تعلق جوڑ لیں صحیح تعلق اندر سے تعلق انفرادی طور پہ بھی اور استعمالی طور پہ بھی ہو نہیں سکتا اور صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا کہ ان سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے اور اگر ان کا تعلق نہیں سمجھیں گے اگر یاد رکھیں اپنے نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ایک بات بتا دوں صحابہ کرام بھی ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے اور جب صحابہ کرام سمجھ نہیں آئیں گے تو دوریاں بڑھتی جائیں گے اگر نبی سے محبت کے کونسپ کو نہیں سمجھیں گے تو اہد کے وقت میں غزوہ اہد پہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے غسیل الملائکہ یہ غسیل الملائکہ کبھی سمجھ نہیں آسکتے نہیں سمجھے غسیل الملائکہ کبھی سمجھ نہیں آسکتے اگر ان سے محبت کا تعلق نہیں سمجھیں گے عشق کیا ہوتا ہے محبت کیا ہوتی ہے جب تک یہ نہیں اپنے دلوں میں اتاریں گے نا ہم things are not going to change اور آج بھی وہ محبت زندہ ہے آج بھی وہ محبت ہم دلوں میں لے کر آ جائیں تیر کی طرح اللہ کی رحمت ایک عجیب صحابی آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے محبت کری ہے تھوڑا اگر برا نہیں مانے آگے آگے آجائیں تھوڑا سنیں گے صحابہ اکرام کو دل سے سنیں گے دیکھیں سنانے کو تو بہت کچھ ہے صحابہ کی محبت نبی علیہ السلام کے لئے تو اگر زیادہ تھک جائیں تو مجھے اشارہ دے دئیے گا تاکہ روگ دیں ایک عجیب صحابی غزو احد ہے اور احد جو تھا نا غزو احد احد پتہ کیا تھا احد صرف وہ وفا کا دن تھا وہ ان دونوں میں وفا کا دن تھا وہ نبی کی صحابہ سے وفا کا دن تھا انہوں نے ان کے لئے خون بہایا تو انہوں نے ان کے لئے خون بہایا وہ عجیب دن تھا وہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتے جب احد کو یاد کرتے نا جب وہ گزر کرتے تھے تو ایک ہی بات فرما کرتے تھے جب بھی احد تذکرہ آگیا ہم کہتے نا صحابہ اکرام بھی ایسے یاد کرتے تھے وہ احد یاد ہے تو جب بھی وہ یاد کرتے تھے جب بھی احد کا تذکرہ آتا وہ کیا فرماتے احد تو تھا ہی تلہ کا دن کیا تھا احد تو تھا ہی تلہ کا دن اب وہ حضرت تلہ نے ایسا کیا کیا تھا عجیب وفاداری نبائیتی صحابہ اکرام نے ایک صحابی تھے جب کفار کا دوبارہ سے پریشر آیا تھا احد والے دن تو نبی علیہ السلام کے اوپر اٹیکس ہونا شروع ہوئے ان کی طرف بڑھنا شروع کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری حفاظت کرے گا اور اس کے بدلے جنت لے لے آج کون ہے تو ایک عجیب صحابی ہمیں نام بھی نہیں پتا ہوگا تاریخ کے صفوں میں گم ہوگئے وہ صحابی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کون ہے اگدم سے کھڑے ہوگئے چار پانچ انساری صحابی کے ساتھ کہ کون ہے میری حفاظت کرے گا اور اس کے بدلے میرے ساتھ جنت میں معیت حاصل کر لے گا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اب وہ ایک کے بعد تلوار چل رہی ہیں کیونکہ کفار کا دیکھ جنگ جیتنا مقصد نہیں تھا بدر اہد جنگ جیتنا مقصد نہیں تھا ایک ہی مقصد تھا ان کو ختم کر دو ذات نبی کو ختم کر دو ان کو بھی اچھے سے بتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ہی طریقہ آج بھی زندہ میں ہو سکتے ہیں وہ ذات نبی ہے ان کو بھی بتا تھا کہ ان کو ختم کر دو اس ذات کو ختم کر دو بس تو وہ ان کی طرف بھاگے وہ پانچے صحابی حضرت زیاد بن سکن کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ لڑڑ ایک کے بعد ایک تلوارے چل رہی ہیں وہ ایک ایک شہید دوسرے شہید یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے لیکن اپنا کام کر دیا ان کی حفاظت کر دی اب ہوتا کیا ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی یہ بالکل اپنے آخر وقت میں تھے کہتے نا آلت نزہ بس جانے والے تھے تو وہ لیٹ گئے سیدھا لیٹے رہے تھے آسمان کی طرف چہرہ تھا نبی علیہ السلام آتے وہ دیکھتے زیاد لیٹے میں اور دیکھ لیا کتنی محبت دیوانگی کے ساتھ اس نے میری حفاظت کی ہے فرماتے کہ زیاد کو میرے قریب کرو صحابہ اکرام حضرت زیاد بن سکن کو اٹھاتے بلکل قدموں کے پاس لیاتے ان کو وہاں رکھ دیتے حضرت نظام بھی لیکن ہنڈرڈ پرسن موت نہیں آئی ہوتی تو بلکل تھوڑا سا وہ آنکھیں کھولتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جیسی تھوڑی سی آنکھیں کھولتی ہیں تھوڑے ہمت آتی وہ دیکھ لیتے کون کھڑے میں جن کی خاطر آج جان دے دی وہ ہی میرے جتنی انرجی ہوتی ہے ایک آخری زور لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اٹھاتے اور دیکھتے برابر میں کھڑیں اپنے آپ کو اٹھاتے اور اپنا سر اٹھاتے اور نبی کے قدموں کے اوپر رکھ دیتے اور انہی قدموں کے اوپر رکھے وے ان کی روح کو قبض کر لیا جاتے اور وہیں پہ ان کی شہادت ہوتی ہے قدموں کے اوپر سر رکھے وے شہادت ہوتی ہے نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عارض ہے اب کس حالت میں شہادت ملی ہے ان کو کیا اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو اٹھائیں گے یہ محبت جو ہے غسیل الملائکہ میں آپ کو نام لیا نا غسیل الملائکہ جن کو نہیں پتا تو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ جب اہت کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا تو نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ فریشتے آئے ہیں اور وہ ان کو غسل دے رہے ہیں وہ غسل دے رہے ہیں اچھا یہ ایک انیوزول معاملہ تھا اور بھی صحابہ شہید ہوئے یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ جاتے ہیں ان کے جنگ کے بعد ان کے گھر پہ اور ان کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ تھا یہ کچھ تھا ایسا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اب ذرا سمجھنے والی بات ہے یہ محبت ہوگی تو یہ بات سمجھ آئے گی ورنہ دس قسم کے اسکالات کھڑے ہو جائیں گے ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی یہ میاں بیوی تعلقات بنا رہے تھے اس ٹائم کول آگئی کہ جی آپ حاضر ہو جائیں ہم عہد کے لئے نکل رہے تو کیونکہ محبوب کا حکم آ چکا تھا کہ چلو آ جاؤ تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنا گوارہ نہیں سمجھا اور انہوں نے کہا کیونکہ حکم آ چکا ہے تو بینا غسل یہ ہی یہ چلے گئے جنگ لڑنے کے کیونکہ محبوب کا حکم آ چکا تھا کہ چلو آ جاؤ اور دیکھیں وہ گاڑیوں میں تھوڑی جا رہے تھے دس پندرہ من غسل سے کتنا فرق پر جاتا کتنا فرق پر جاتا کیچ اپ تو کری لیتے اگر وہ نکل بھی گئے تھے پہلے لیکن انہوں نے یہ دس منٹ بھی اپنے محبوب کے حکم کو چھوڑ دینا گوارا نہیں سمجھا اب یہ بات آدم کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی یا دس اشکالات آگئے ہوں گے کیوں کیونکہ ہم لوگ محبت کی نگاہ سے سمجھ نہیں پاتے اس تعلق کو اور اس کا بدلہ کیا ملا شہادت بھی ملی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیجا میرے پیارے کو غسل دیکھ ہنس ملائکہ نے جس کو غسل دیا آج وقت ہے پیارو ہم اپنے نبی کے ساتھ وہ تعلق پھر سے قائم کر لیں محبت نہیں ہوگی ہم یوں در بھٹکتے رہیں گے اور دیکھیں محبت مانگنی ہوتی لانی دیکھیں کافی کیسز ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کچھ حد تک اتباع بھی نصیب کر دیں گے کچھ level تک اطاعت بھی ہو جائے گی لیکن ضروری نہیں محبت تب بھی آ جائے محبت ایک الگ concept ہے عشق عشق اور یہ چیز مانگنی پڑتی تڑپ نہ پڑتا اور اس کے بعد سے جن جن نے صحابہ کرام کو فالو کیا آپ عجیب داستانے دیکھتے ہوں گے چودہ سو سال کی تاریخ بھری عشق کی داستانوں کے ساتھ کہ کس طرح ان کے ساتھ وفا نبھائی ہے آج بھی جو غزہ کے لوگ ہیں آج بھی جب وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں ہم نہیں پاس میں نے بھیج دیا اس کو وہ ایک کہہ رہے ہے وہ جی اتر لگا کے نکل رہے جب جا رہے لڑنے کیوں میں میرے نبی سے ملاقات کرنے جا رہا ہر زمانے میں ایسے عاشق صادق ملیں گے ہم یہ تڑپتو عشق لے کر آ جائیں یہ تڑپتو عشق لے کر آ جائیں ورنہ مسئلہ بہت اور اتنا عشق لے کر آ جائیں کہ لوگ جنورلی دیوانہ کہنا شروع کرتے ہیں تو یہی باتیں کرتا رہتے ہیں تجھے اور کوئی بات نہیں سوچتی اتنے دیوانے بن جائیں دیوان کی ہوگی تو پھر مزا آئے گا وہ کہتے نا جنت کو مخاطب کر اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں یعنی کہ تجھ میں ہورے رہتی ہیں بھائی بڑی نعمت ہے تیرے اندر اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں مگر میرے دل کا تواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی جو محبت ہے نا یہ عجیب تھاٹے مارتوہ سمندر ہے آپ دیکھیں ایک واقعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کو آج بھی دوبارہ ذکر کرتا ہوں جسٹ انڈسٹینڈ کہ نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کرام کے لئے یقین کریں وہ سب کچھ تھا آج میں آپ کو کہ دوں کہ کوئی بھی آج بڑا آدمی کوئی بڑا آدمی آج آج دے کہ آج آپ مانگ لو کیا مانگتے ہو کوئی بھی آج بڑا آدمی تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رکھے جنورل اپنے آپ کو آنسر کر ہم کیا مانگیں گے یار مجھے بس کروڑوں روپے مل جائے میری مسئلہ نہ ہو مجھے گھر ہو یہ ہو وہ فلا نہ ہو میرا پرائیویٹ جیٹ ہو اس طرح کی ہاتھ دین بھی مانگیں گے لیکن یہ بھی چیزیں ساتھ میں مانگیں گے بلکل ایسا ہی مومنٹ مل گیا تھا ایک عجیب شخص کو وہ صحابہ اکرام میں سے ایک عجیب دیوان صحابی نبی علیہ السلام کو اتنی محبت تھی نا ان صحابی سے اتنی محبت تھی کہ ان صحابی کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی اتنی محبت کرتے تھے ان صحابی کے بارے میں ایک عجیب بات کیا فرمائی کہ ابن مسعود عبداللہ بن مسعود وہ پیارے صحابی فرمایا ابن مسعود جو بھی کہے بس مان لینا ابن مسعود جو بھی تم سے کہے بس مان لینا کتنا confidence ہوگا ایک وقت نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بات چل لیتے سامنے سے ابن مسعود آگئے اب اس ٹائم خاص کیفیت آگئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ابن مسعود کو کیا فرمایا ابن مسعود آج مانگو کیا مانگتے ہو ابن مسعود آج مانگو آج کیا مانگتے ہو اب آپ دیکھیں وہ سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے یہ کیا ہو گیا یہ دونوں حضرات بھی سمجھ گئے یہ کیا ہو چکے یہ کوئی سپیشل مومنٹ مل چکے اب ابن مسعود ان کو پتہ دے بار بار موقع نہیں آتے آج بس خزانوں کے دروازے کھل چکے آج مانگ لو جو مانگنا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا تھا مجھے اور آپ کو ایسے مومنٹس ملے نا تو ہم کیا کریں دو سو چیزوں کی لسٹ تیار کرتے ہیں مجھے یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں دو سو پیجز کا ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے گا وہ کہنے والا ہی ہو جائے گا میں نے بولا ہی کیوں وہاں بھی یہی تھا دیکھیں مانگنا بھی سب کچھ ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا اور عدب کا بھی خیال رکھنا ہے ان کو تکلیف بھی نہیں دینی زیادہ وہ کہتے ہیں دامن عدب کا ہاتھ سے نہ چھوڑ نہ اے دل ایسا نہ سارا سفر بیکار ہو جائے ان کے ساتھ عدب سے رہنا عدب کا بھی خیال رکھنا ہے مانگنا بھی لیکن سب کچھ ہے تو ابن مسعود رضی اللہ نے اور ہمارے لئے قیامت تک کے لئے ایک ایسی پیاری مثال قائم کر چلے گئے تین چیزیں مانگی انہوں نے سونے سے لکھنے والی چیزیں لوگ تو محاورت کہتے سونے سے لکھنے میں قسم اٹھا کہ رہا ہوں یہ سونے سے لکھنے والی چیزیں جو ابن مسعود رضی اللہ نے اس وقت مانگی تین چیزیں مانگی انہوں نے پہلی چیز کیا مانگی اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو کبھی ختم نہ جو کبھی رد نہ مجھے ایسا ایمان دے دے ایمان مل گیا تو سب کچھ مل گیا آج اہل غزہ کے لئے ہم کیا کہتے ہیں یار کیا ان کی دولت ہے یار کیا ان کے ویپنز ہیں یار کیا ان کے راکٹ لانج یہ کہتے ہیں ہم سب صرف ایک چیز کہتے ہیں یار کیا کیا ایمان ہے ایمان مانگا انہوں نے سب سے پہلے اللہ دوسری چیز کیا مانگی اللہ مجھے ایسی نعمت دیں اتنی نعمت دیں جو کبھی بھی ختم نہ ہو اب جب وہ نعمت مانگ رہے ہیں اب اپنے آپ کو اس شوز میں رکھیں ہم اگر یہی کہیں اللہ مجھے خوب نعمت دیں ست ست اپنے آپ کو بتائیں کہ ہمارے دل و دماغ کے کیا چیز آئیں گی ست ست اپنے آپ کو بتائیں کیا چیز بتائیں نا وہی چیز آئیں گی ساری ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا ایک صحابی ابن مسود جیسے جلیل قدر صحابی ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا جب انہوں نے یہ فرمایا اگر ہمیں لگتا ہے ان کے ذہن میں یہ گھاڑی گھر بنگلا آیا ہوگا سونے کے اشراف ہی آئی ہوں گی نہیں نہیں ایسی نعمت ہو جب کبھی ختم نہ ہو میرے پیار ان کی سب سے بڑی نعمت ان کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی ان کی سب سے بڑی نعمت ان کے سامنے کھڑی تھی بس یہ مل جائے نا مجھے لیکن آپ دیکھیں تین دعائیں مانگی نا لیکن جس ٹو میک شور یہ تو ہو میرے ساتھ جس ٹو میک شور تیسری چیز کیا مانگی اللہ تیسری چیز وہ ناختم ہونے والی جنتوں کے اندر مجھے ان کا مرافقت دے دیے گا ان کی کمپینڈینشپ دے دیے گا ان کا ساتھ دے دیجئے گا اور جب ان کو بلینڈ چیک مومنٹ ملا ان کی دعائیں بھی ان کی اردگیت گھوم رہی تھی وہ نبی علیہ السلام کی اردگیت دعائیں بھی گھوم رہی تھی ان کی یہ کیا لوگ تھے کون سے مائنسیٹ کے لوگ تھے یہ کوئی مائنسیٹ بھئی کوئی ایسے نہیں کوئی الگ مائنسیٹ تھے جس دیٹ ان کو ذات نبی کی اہمیت سمجھ آ گئی تھی ان کو پتہ تھا یہی ہے سب کچھ یہی سب کچھ یہ مل گئے وَمُرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کی زندگی کا اول بھی یہ تھا آخر بھی یہ تھا ان کا غم بھی یہی تھے ان کی خوشی بھی یہی تھی ان کی دن بھی یہ تو ان کی رات بھی یہ ان کا رونا بھی انہی کے لیے تو ان کا خوشی بھی انہی کے لیے وہ سب کی زندگی اور ذات نبی کے اردگردی گھوم رہی ہے وہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک ایک شخص کو بھیجا گیا کہ زیادہ جا کے ان کے بیچ میں جاؤ اور انیلائز کرو کہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں وہ جب جا کے صحابہ کرام کو انیلائز کر رہا کسرا کے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں لیکن جو چیزیں میں نے محمد کے نائبین یعنی کہ محمد کے وزراء کے ساتھ دیکھی ہے محمد کے فالورٹس کے ساتھ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے کئی نہیں دکھی پھر اس نے وہ باتیں بتائیں کہ میں نے کیا کیا دیکھا کہا جہاں ان کا لعاب استعمال کرتے تو کوئی بھی پانی کو زمین پہ گھنڈے نہ دیتا جب یہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے وہ سب اس طرح ان کی بات متوجہ ہو کے تک تک باند کے سن رہے ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں اور کوئی کام ہے ہی نہیں جیسے یہ کوئی حکم دے دیتے تو سب ایک دم سے اس حکم کے بیچے ایسے لپکتے جیسے اس حکم میں سب کچھ ہیں کے لیے اس قوم سے مت لڑنا یہ عجیب لوگ ہیں یہ یہ ذات نبی کو سب سمجھ چکے تھے اور یہ ہی ایک سبق بتایا ہمیں کس نے میری کوشش ہے کہ ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں ذکر کریں جو اتنے معروف نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا دوسرا علمیہ ہے کیوں میں صحابہ اکرام کتنو خود بھی سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں صحابہ اکرام کو واقعات چھوڑ دیں ان کے حالات چھوڑ دیں ابھی اگر میں نے پوچھ لیا کہ جرہ اشرہ مبشرہ کے نام بتا دیں جرہ پندرہ بھی صحابی گنوا دیں امہ آت المؤمنین کون کون کی نام بتا دیں وہ سب کوئی در دیکھے گا کوئی در دیکھے گا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ دو صحابہ اکرام جن کو بھولے بیٹھے حضرت زیاد بن سکن جیسے ابن مسود جیسے اور ایک اور بڑے عجیب صحابی ہے اور جب صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے میرا تو دل مانتا نہیں کہ ان صحابی کا ذکر کرے بغیر چلے جائے آگے کیونکہ دیکھیں بدر والا جو واقعہ تھا بدر کفر اور اسلام بدر نے آگے سب کچھ بدل دیا تھا اور ان صحابی نے بدر میں سب کچھ بدل دیا تھا اور وہ صحابی کون تھے اور ان کا نام کبھی مت بھولیے گا یہ ایک میں مشورہ دے رہا ہوں مرتے دم تک ان صحابی کا نام یاد رکھئے گا انہوں نے سب کچھ بدل دیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایسی بات سمجھ اس وقت جو ابن مسود بھی ہمیں وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں زیاد بن سکن بھی وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں غسیل الملائکہ ہنزلا بھی وہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ صحابی تھے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ کون تھے سعید بن معاز رضی اللہ اللہ اب میں ڈیریکٹ لی اس واقعے پہ آ جاتا ہوں اب بدر سٹارٹ ہونے والی ہے کفیر وہاں سے نکل چکے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اب دو آپشن تھے یا تو ابو سفیان کے پیچھے جائیں وہاں مال پیسہ بھی ہے وہاں لوگ بھی کم اب یہاں پہ نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ مجھے مشورہ دو اشیر یا ایو ناس اے لوگوں میرے پیاروں مجھے مشورہ دو مشورہ بہت ضروری ہے ہمیں یہاں تھوڑی سی لیڈرشپ مل جائے بس میں جو کہہ رہا ہوں ویسا کرو وہاں خاتم نبی نبی علیہ السلام پھر بھی وہ کیا فرما رہے ہیں اشیر یا ایو ناس مجھے مشورہ دے کیا کرنا چاہیے اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھ گئے تھے کیا چاہ رہے ہیں اور مزاج کیا تھا ابو سفیان کو فالو کرتے ہیں تو لوجیکل انہی کو فالو کرنا چاہیے تھا بھئی وہاں مال پیسہ بھی ہے لوگ بھی کم ہیں ستر اسی لوگ تھے وہ لیکن ابو جہل کے ساتھ کیا تھا وہاں غیرت پہ بات آئی بھی تھی وہ مسلمانوں سے لڑنے نکل چکے تھے اگر ان کے خلاف نہیں چاہتے تو کیا ہوتا کہا جاتے تو بزل تھے بھاگ گئے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بارے میں سمجھ چکے تھے یہ کیا چاہتے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا مزاد سمجھتے ہوئے اب صحابہ کرام کو فرمایا تو سب سے پہلے وہ صحابی کھڑے ہو گئے جو صحابہ میں سب سے آگے ان سے آگے کوئی نہیں وہ یار غار وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہو گئے اور کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ چلیں لڑے ان سے ہم جائیں گے ابو جہال کے پیچھے وہ ہمارے خلاف لڑنے نکلے ہم اس کے خلاف لڑیں گے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اچھا وہ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا اشیر کا مشورہ آگیا حضرت تاندیلوی نے اپنی کتاب صیرت مصطفیٰ میں بڑے ڈیٹیل میں یہ واقعہ ذکر کیا جہاں پہ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پیچھے پیچھے کون وہ امیر المؤمنین وہ ابن الخطاب کہ جہاں سے وہ گزر جائیں تو شیطان وہاں سے نہیں گزرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم لڑیں گے ابو جہال سے اس سے میں مفہوم بتا رہا ہوں ان کی باتوں کا ہم لڑیں گے ان سے آپ کے پیچھے پیچھے ہم let's go let's fight them نبی علیہ السلام بہت خوش اب دیکھیں ایک صحابہ اکرام کو بھی نہیں ذرا اپنے مائنشیٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ریلیٹیبل بنیں ابھی اگر ایک head of the organization مشورہ مانگے اور اس کے تمام HODs کھڑے ہو کے مشورہ دے دیں تو باقی employees مشورہ دیں گے سمجھنے والی بات ہے بھئی HODs نے کھڑے ہو کے مشورہ دے دیا تو باقی یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے heads نے مشورہ دے دیا صحابہ اکرام میں سے سب صحابہ ان دو حضرات کو ٹاپ پہ رکھتے تھے جب انہوں نے دیکھ لیا حضرت وقر کا مشورہ آگیا عمر فاروق کا مشورہ آگیا تو بس that's it بس چلیں ہمارے بھی یہ مشورہ ہے لیکن نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اشیرو یا یو ناس تو اب تھوڑا صحابہ اکرام ہوئے کہ یہ کیا ہو رہے لیکن چلیں پھر بھی ایک اور صحابہ کھڑے ہو گئے مقداد بن اسوط رسول اللہ عجیب جلیل قدر صحابی وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی ایک چھوٹی تقریر کری کہ رسول اللہ آپ کے پیچھے جان کا نظرانہ پیش کریں گے ہم لڑیں گے ان سے آپ چلیں ابو جہال کے ساتھ لڑتے ہیں نبی علیہ السلام اور خوش ہو گئے اب تو فور شور ہو گیا تھا کہ بس now decision has been done بس چلو اب صحابہ اکرام منٹلی اس میں آگئے ہوں گے چلیں بھی اب لڑیں لیکن نبی علیہ السلام اپنی جھگہ سے نہیں ہلے اور پھر انہوں نے وہ بات فرمائی کہ بس صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آیا اور کیا فرمایا اشیر یا یوہ ناس میرے لوگوں مجھے مشورہ دو اب اتنے بڑے بڑے حضرات کا مشورہ آگیا سب سمجھ گئے تھے سمتھنگ ایلس is گئنگ آن یہاں کچھ چل رہے یہاں پہ کچھ سمتھنگ انیوزول is ہپننگ اور یہاں پہ کیا چل رہا تھا یہ سیکنڈ یار آف ہجرت تھا ابھی ابھی مسلمان ہجرت کر کے مکہ آئے تھے یہ بدر میں جو لوگ تھے یہ تین سو تیرہ بہت دل لوگ اس میں سے مجورٹی کون تھے مجورٹی انساری صحابی تھے اہل مدینہ کے صحابہ کرام تھے اور لڑنے کے لئے تو کوئی بھی نہیں آئے تھے لڑنے کے لئے تو نہیں نکلے تھے نا یہ جو تین صحابی تھے حضرت عمر حضرت عمر حضرت مقدار بن عصبت رضی اللہ عنہ یہ تین وں کون تھے یہ مہاجرین صحابی تھے نبی علیہ السلام کو پتہ یہ تو عاشق صادق ہیں میرے یہ تو من مٹنے کے لئے تیار ہیں تو مکہ سے میرے ساتھ آئیں انہوں نے تو مکہ دور بھی دیکھ ہے تو نبی علیہ السلام عشیر یعی اینا پھر فرماتے اور وہ چاہ رہے تھے انساری صحابہ میں سے کوئی کہے کچھ ان میں سے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا اور ایچ تیک جو تھا وہ زیادہ ان کا لگا وات حضرت سعید بن معاذ جن کی وجہ سے پورا واقعہ بتایا گیا یہ انساری صحابہ کے ہیڈ تھے یہ سمجھ گئے کہ اشارہ کیا تھا یہ سمجھ گئے اشارہ کیا تھا تو انہوں نے فرمایا بھی یہ تو حضرت سعید بن معاذ فرماتے یا رسول اللہ اور سے سنیں اب یہ ہماری طرف ہے یعنی انساری صحابہ اکرام کی طرف ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی سعید آپ کی طرف ہے فرمایا تو سنیں رسول اللہ پھر کہتے اس وقت حضرت سعید بن معاذ نے جو تقریر کی ہے اس کے بعد سب کچھ بدل گیا ایسی تقریر ایسی تقریر کری کہ کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے سب کچھ قربان ہے ہم تو مہاوراتن کہہ دیتے نا ہم سمندر میں بھی کچھ جائیں گے رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں آپ جو دشمن ہمارا دشمن آپ جسے دوسری کریں ہمارا دوست آپ ہمیں حکم دیں گے اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں اتار دیں گے آپ جس سے کہیں گے ہم لڑیں گے بس ہم ایک چیز چاہتے ہیں یہ پورا واقعہ میں نے بتایا حضرت ساد بن مواز کے لئے اور ساد بن مواز کا واقعہ بتا رہا ہوں یہ ایک ٹکڑے کے لئے جو انہوں نے آگے فرمایا جس سے ہمیں ایک صحابی کا مائن چیز سمجھ آنا چاہیے وہ کیا فرماتے اب دل سے یہ بات سنیں ان لوگ کا جنگ جیتنا مقصد بلکل نہیں تھا حضرت صحاب بن مواز نے یہ بات فرمائی عجیب کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب عشق پھوٹ پڑا سب کے اندر یہاں تک کہہ رہے تھے کہ کاش آج ساتھ کی جگہ ہم ہوتے حضرت صحاب بن مواز نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں جو آج ہمارے لئے سبق ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ایسے کام کرا دے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے صحاب اکرام فرماتے نبی علیہ السلام کے اوپر عجیب خوشی آگئی اس کے بعد اور صحاب اکرام کے اندر ایک عجیب جوش آگیا حضرت ساتھ کی تقریر کے بعد اور پھر یہ تین سو تیرہ یہ بہدر صحابی تاریخ نے پھر ایسے بہدر سے ایک حدیث پہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں ان سے محبت اولاد سے زیادہ کیسے کی جاتی ہے ہم آپ کو کر دکھاتے ابن مسعود نے بھی یہ کرا تو غسیل الملائکہ نے بھی یہ کرا زیاد بن سکن نے بھی یہ کرا تو سعاد بن معاذ نے بھی یہ کرا اور ایک داستان ہے صحابہ کرام کی اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے پیچھے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے آج وقت ہے اپنے نبی کی محبت اپنے دلوں میں واپس لے کے آجائے وہ ٹوٹا وارشتہ پھر سے جوڑ لیں اپنے نبی کے ساتھ ان کے بارے میں بات سیتھ کرنا شروع کر دیں صرف بیان میں آکے باتیں نہیں سنیں چائے پہ بیٹھے ویں نبی کا تذکرہ چھیڑ دیں گھر میں بیٹھے ویں اپنے نبی کا تذکرہ چھیڑ دیں الگ الگ طریقوں سے اپنے نبی کا تذکرہ چھیڑ اگر ان کے واقعات تذکرے بہت ہو گئے ان کے سمائل بیان کرنا شروع کر دیں آپ کو محبت کی عجیب عجیب طقازیں عجیب طریقیں ان کے سمائل فیزیکل ایٹریبیٹس آف نبی اہ دب الاشفار صحابہ اکرام نے ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں فرمائی ہیں اہ دب الاشفار آپ کی پل کے لمبی تھی آپ کے کندوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جیسے کہ گویا اس کے اوپر ایک نور بیٹھا ہوئے کوئی آپ کو دیکھ لیتا یہ شمائل کے اندر فرمارے کوئی آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو صحابہ اکرام فرماتے وہ ایک دم سے اس پہ ایک روپ تاری ہو جاتا اور پھر وہ آپ کو بار بار دیکھتا رہتا تو آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ایک صحابی شمائل میں فرماتے کہ ایک مرتبہ میرے پیارے اپنے حجرے سے نکھ لیتے چودوی کا چاند تھا میرے پیارے اپنے حجرے سے نکھ خوبصورت ترین جوڑا آپ نے زیبتن کیا اللہ تھا کہتے وہ جیسی حجرے مبارک سے نکھ میں چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر ایسی الفاظ آئے ہیں پھر چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر دیا اور میں نے چاند سے کہا کہ چاند تو خوبصورت ہوگا لیکن میرے پیارے کی خوبصورتی تجھ سے کہی زیادہ عجیب تذکریں ہمارے نبی کے ان کے حلیے کے بارے میں تذکرہ کریں اچھا آپ پہنتے کیا تھے آپ کے بال کیسے تھے آپ کی آنکھیں کیسی تھیں آپ آپ کا فزیک کیسی تھی اور یقین کریں بلا مبالغہ ایک بات بول رہا ہوں سب سے آسان شخص جس سے محبت کی جا سکتی ہے وہ ہماری ماں نہیں ہے وہ ہمارے والد نہیں ہے جبکہ لگتا نا ان سے فطرت ہی طور پہ محبت ہوتی ہے خدا کی قسم سب سے آسان کام ہے اپنے نبی سے محبت کرنا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو سب سے important کام ان کے تذکرے increase کریں گھروں میں تذکرے کریں دوستوں میں تذکرے کریں ان کے the second and very important thing اگر ان کی محبت دل میں لانی ہے قصرت درود شریف درود درود ابراہیمی ہے جس کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اگر کسی کے لئے وہ بہت بڑی سمجھی جاتی ہے تو چھوٹی درود بہت ہے ایک درود میں نے بیان شروع میں پڑھی تھی وہ پڑھ لیں کوئی کہتے یہ بھی بڑی ہے جو ہم آپ کے نام نام اس میں بگرامی محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام مبارک پہ جو ہم پڑھتے ہم وہ پڑھنے لگ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کوئی کہتے یہ بھی بہت ہے وہ کیا کرے وہ دعا کرے اپنے لئے بھائی اور کیا کرے اس سے چھوٹی اور کیا ہوئے وہ دعا کرے بھائی یہ بھی بڑی لگ رہی ہے تو دوسری چیز ہوگئے کسرت دروش شریف تیسری اور پرسنلی بہت تاقید سے میں کہہ رہا ہوں the third thing ان کی صیرت پڑھنے لگ جائیں there are many books in english and there are dozens of books in ڈردو please ان کی صیرت پڑھنے لگ جائیں صحابہ اکرام نے کیسے معاملہ کیا مکی دور میں کیا ہوا مدنی دور میں کیا ہوا ابھی کے لئے یہ تین کام ہی کرنے بہت ہے یاد رہیں گے کام ان کا تذکرہ کریں بس تذکرہ چھیر دیں ان کا اگر خود بھی نہیں آتا تو چھیر دیں جس کو آتا وہ کرنا شروع کرتے دوسری چیز کسرت درود شریف تیسری چیز کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں یاد آدھا آدھا پیج ہی پڑھ لیا کریں روزانہ کچھ تو پڑھیں ضرور اور ٹھیک ہے اگر کسی کو لسننگ کی عادت ہے تو آڈیوز بھی آویلیبل ہیں لیکن پڑھنے کی اپنی تاثیر ہے یہ کریں گے انشاءاللہ آخر میں جاتے جاتے ایک عجیب صحابی ہیں کیونکہ جہاں محبت کا ذکر آتا ہے وہاں ایک صحابی کا میں نے کہا مجھے روک دیئے گا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اس تو ٹاپک یہ ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن چلیں آج تھوڑا بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایک صحابی کا تذکرہ نہ کریں اور نبی علیہ السلام پہ محبت پہ بیان کرے اور ان صحابی کا تذکرہ نہ کریں تو حق پورا ہوئی نہیں سکتا وہ دو میں سے جو دوسرے تھے سانی اس نائن وہ دو میں سے جو دوسرے تھے وہ یار غار تھے وہ پیار مصطفاء تھے وہ نبی علیہ السلام کے عشق میں شہدہ تھے وہی سمجھا جائے گا شہدہ جمال مصطفاء جس کا قال قال مصطفاء حال حال مصطفاء جن کا قال بھی قال مصطفاء جن کا حال بھی حال مصطفاء وہ ابو بکر صدیق تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تبوک اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا پہلی دفعہ اوفیشلی نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کری وہ نکال کے دیں گے مجھے وہ سیرہ ایٹ لیکچر میں سمجھ گیا نا کس کی بات کر رہا ہوں وہ تبوک کا واقعہ تھا نبی علیہ السلام نے اوفیشلی پہلی دفعہ پہلی دفعہ اوفیشلی اناؤنس کیا کہ مسلمانوں چندہ دیں مسلمان جا رہے ہیں مجاہدین جا رہے ہیں تبوک میں بہت دور تھا وہ تو اب اس اناؤنسمنٹ میں صحابہ اکرام نے عجیب جان ساری دکھائی وہ کسی نے کیا بھر بھر کے دیا عثمان غنی رضی اللہ نے بھر بھر کے اپنی چیزیں دی جو جو تھا سب دے دیا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے جو بھی ان کی ویلت تھی جتنی بھی ویلت تھی انہوں نے آدھی ویلت اپنی نکالی آدھی ویلت اور آدھی ویلت نکال کے نبی علیہ السلام کو دے دی آدھی ویلت اور صحابہ اکرام کے بارے میں ایک تھا کہ وہ ہمیشہ آپس میں نیکی میں مقابلہ کرتے تھے they used to compete in نیکی آج کون جلدی قرآن ختم کرے گا آج کون دس ہزار مرتبہ درود شریف پڑے گا ایسے مقابلے کرنے چاہیے یہ نہیں کریں اس کی پوسٹ پہ پچاس لائک آگئے میرے پہ پچاس سے زیادہ آنے چاہیے وہ ان competition سے نکلیں صحابہ اکرام اس میں compete کرتے تھے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سب کو ایک دوسرے کہ حالات تو پتہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب 50% of his wealth جب لے کے جاتے ہیں تو اس time ان کو اتنا پتہ تھا ابو بکر کے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ وہ اتنا سب کچھ لے کر آجائے پیچھے بھی تو چھوڑ نے تو جب وہ لے کر آتے تو ان کو پتہ تھا آج تو میں بازی لے گیا لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ ابو بکر نے اس time کچھ ایسا کرنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کہ اس time ملائکہ تک نے آکے اللہ کے پیغام دی ہے کہ ابو بکر انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایک چیز ایسی نہ چھوڑی کیا کر رہے ہوں دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں سے نہ دکھ رہی ہو میں اس چیز کو بھی دے دوں وہ ایک ایک چیز لے کر آگئے اب آتے ہیں اب اس پورے چیز کو علامہ اقبال صاحب نے اشعار کی صورت میں اس پورے کو ایک سانچا کھیچ ہے ملا وہ چلیں جتنا مجھے ٹوٹا پوٹا یاد میں سنا دیتا ہوں دیکھیں شیر و شاعری کہنا مسئلہ یہ کہ ذوق ہی ختم ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر و شاعری کچھ اشعار میں حکمت ہوتی ہے اشعار ہونے چاہیے ذوق ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں اشعار کی بات نہیں کر رہا کہ ہم کہیں مل گیا ارے سبحان اللہ مل گیا اس کو بڑا شوق ہے شیر و شاعری کا ویسے اشعار کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے ان کے بارے تیرے ذلفوں میں ان کے مجھ جائیں لیکن جو نبی علیہ السلام کے اس کے اندر شیر شاعری ہے اس سے تو مزا لیں تو ایک شیر ہے میں آپ لوگ سامنے سنا دیتا ہوں اللہ اکبال صاحب نے بڑا اچھا اس کا پورا نقشہ کھیچ سنا دوں بھئی جس کو شوق نہیں ہے اور اکثر کو مجھے پتے نوجوان بیٹھے کسی کو شوق نہیں ہوتا مجھے تو بہت شوق ہیں اور دو ایسے لوگ یہاں بیٹھے جن کے بارے مجھے پتے ہیں ان کو بہت شوق ہے ایک ہمارے احسن چاولہ اور ایک ہمارے آفیس صاحب تو میں اپنے مزے کے لئے سنا دیتا ہوں سنیں گے بس یہ آخری باتیں پھر ختم کرتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال جاہ حق میں جو ہو تم میں مال دار دے اللہ کے راستے میں مال دیں ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار بہت مال تھا بھئی ان کو پردہ آج تم میں لے گیا دل میں یہ کہہ رہے تھے صدی کہے ضرور بڑھ کر رکھوں گا آج قدم میرا رہوار آج تم ان سے بازی لے جاؤں گا لائے غرص کے مال رسول امی کے پاس اب وہ آتے مال لے کر عیسار کی ہے دست نگر ابتدائے کار پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اتنا مال میرے پیارے عمر تم لے کر آگئے رکھا ہے کچھ آیال کی خاطر بھی تُو نے کیا کچھ گھر والوں کے لئے بھی سب لے کر آگیا فرماتے مسلم ہیں اپنے خیش و اقارب کا حق گزار مسلمان کا حق ہے ان کے گھر والوں پہ بھی مسلمان کا حق ہے اپنے گھر والوں پہ میں نے اس کا خیال لکھا ہے کی عرض انہوں نے فرمایا کی عرض نصف مال ہے فرزند و زند کا حق آدھا مال گھر والوں کے لے جوڑا ان کا بھی حق ہے یا رسول اللہ باقی جو ہے وہ ملت بیزا پہ ہے نصار آدھا مال اپنا دے دیا آپ سوچیں 50% of his آگیا ابو بکر بھی آگیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا لے آیا اپنے ساتھ وہ ہر دم وفا سرس ہر چیز جس جس جہاں میں ہو اعتبار ایک ایک چیز جس جہاں میں کوئی اعتبار ہو نا جو اگزسٹ بھی کرتی ہو نا وہ لے کر آگیا بولے حضور چاہیے ابو بکر کیا کر رہے میرے پیارے کیا کر رہے ابو بکر بولے حضور چاہیے فکر آیال بھی ابو بکر گھر والوں کا کیا ہوگا بولے حضور چاہیے فکر آیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار ہے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ کہ ابو بکر جو حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا پیچھے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں اب آپ لوگ سمال لیے گا یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں بس آپ سمال لیے گا فرشتے آگئے اتر کے اس وقت اللہ کرام سے سیکھ نہیں یہ رسطہ آج ہم نے اپنا رہے نبی سے دوبارہ جوڑ سب مسئلے حل ہو جائیں گے سب کچھ ٹریک آ جائے گا الٹی جو کشتی ہے وہ خود با خود سیدھی ہونے لگ جائے گی سب صحیح ہو جائے گا بس اپنے ساتھ نبی کی محبت کو جوڑ لیں اور وہ جڑے گی صحابہ اکرام کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے نبی کا پیکر بنا دیں ہمیں اس کے نبی کے سمندر میں بس دعا کر لیجئے ٹائم زیادہ ہوگی مختصر دعا کر آدھے تھے اللہ صلی علی سگیدنا محمد وعلا آل سگیدنا محمد وبارک وسلم اللہ منت السلام ومن کس سلام تبارک یا زل جلال وال اکرام یا اللہ یا رب کریم یا ارحم الرحمن اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے کریم اللہ اللہ قربان جائیں آپ کی رحمت پر اللہ اللہ بڑا مزہ آیا آپ کے پیارے کا تذکرہ سنا اللہ اللہ آپ کو اللہ آج انہی کی سنتوں کو چھوڑ دی اللہ اللہ کیا کر گئے اللہ یہ کیوں کر گئے ہم اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ اللہ معافی مانگتا ہے اللہ بس چھوڑ دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے میرے پیارے اللہ اللہ اتنے لوگ ہیں اللہ اللہ آپ کے پیارے کا تذکرہ سنا اللہ اللہ پلیز ماف کر دے اللہ ہمیں ہمارے نبی سے واپس جوڑ دے اللہ ہمیں ہمارے نبی سے جوڑ دے اللہ واپس واپس سے جوڑ دے اللہ اللہ الٹی کشتی کو پھر سیدھا کر دے اللہ پھر سے جوڑ دے اللہ ان کی محبت دل میں آ جائے اللہ ان کی ذات کی محبت آ جائے اللہ ان کی آثار کی محبت آ جائے اللہ اللہ ان شہروں کی محبت دل میں آ جائے جن شہروں سے میرے نبی محبت کیا کرتے تھے ان شہروں میں ہمیں بار بار لے جائیں اللہ اللہ ہمیں اس پیارے مکہ لے جائیں اللہ جسے چھوڑتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا اے مکہ تم مجھے بہت پیارا ہے میرے لوگ مجھے نہیں نکالتے میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا اللہ ہمیں اس مکہ لے جائیے اللہ اللہ ہمیں اس مکرمہ لے جائیے اللہ اس بیت اللہ لے جائیے اللہ اللہ ہم بھی عمرہ کرنے جائیں ہم بھی تواف کریں اللہ ہم لبیق کی صدائیں لگائیں اللہ ہمیں اس شہر لے جائیے اللہ جس شہر نے کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے نبی کا استقبال کیا جس شہر نے پلکوں کو بچھا دیا ان کی شان میں اللہ ہمیں مدینہ محمد لے جائیے اللہ اس مسجد نبی لے جائیے اللہ بار بار لے جائیے اللہ اور اللہ سب سے بڑھ کر ہمارا تیسرا حرم مسجد اقصہ ہمیں لے جائی اللہ فاتحین کی طرح لے جائی اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھ لیجی اللہ اللہ اس مسجد کو مسجد کے محافظین کو اپنی حفاظت میں رکھی اللہ ہمارے اہل غزہ کو اپنی حفاظت میں رکھی اللہ عجیب لوگ ہیں اللہ ابھی بھی ڈٹے کھڑے اللہ مجاہدین کی مدد فرما دیجی اللہ اللہ ہی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجی اللہ اس کی تمام پلانز کو اللہ نست و دابوت کر دیجی اللہ مسلمان کو عظیم فتح دے دیجی اللہ اللہ لوگ دیکھیں اللہ اللہ لوگ دیکھیں کہ جب اللہ کے بندے جہاد کا لم بردار کرتے ہیں اللہ کی مدد کیسے اترتی اللہ اللہ پلیز اللہ ان کی مدد کر دیجی اللہ ہم سب کے اندر غیرت ڈال دیجی اللہ ہم کمزور ہو گئے اللہ ہم ڈر پوک ہو گئے اللہ اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلی کا وجہ الموتی بھی بلد رسولی کا یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجی اللہ ہمیں اپنا بنا لیجی اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھیں اللہ اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے کون کیا غم لے کے بیٹھاوا ہے اللہ دل میں آپ اچھی طرح واقف ہیں اللہ اللہ وہ غم کو دور کر دیجی اللہ اپنا خاص کرم فرما دیجی میرے اللہ خاص فضل فرما دیجی اللہ اللہ خاص فضل فرما دیجی اللہ اللہم انی اصلوک ایمانا لا یرتدو وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُو وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي آلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعَئِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِم